بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں شامی کباب شامی کباب بنانے کے لیے میں نے خاف کے جی چکن لیا ہے اور میں نے دو سو گرام چینکی ڈال لی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے حواش کیا اور میں نے اس میں ڈال دی ہے چکن کے ساتھ اور پھر میں نے ایک درمیانے سا اس کی پیاز لی یہ اس میں ڈال دی اور میں نے ایک انچ ادھرا کا ٹکڑا اس میں ڈالا ہے اور چھ ساتھ لیسن کی کلیاں ڈالی ہیں چھ ساتھ ہی ثابت لال میچ ڈالی ہیں دو بڑی لائچی ڈالی ہیں چھ ساتھ لونگیں ڈالی ہیں اور یہ دو دارچینی کی ٹکڑے ڈالے ہیں دو تیز پات ڈالے ہیں اور یہ میں نے تقریباً دس سے بارہ کالی میچ اس میں ڈال دی ہے ون ٹی سپون ثابت دھنیا ڈالا ہے میں نے اس میں اور یہ حضب زائی کا نمک ڈالا ہے اور تقریباً ہاف لیٹر میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً بندرہ اپنٹ میں بہت اچھا سا بائل ہو گیا تھا اور یہ جانے کی دال بلکل سوفٹ ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کو بہت ہی اچھا سا گرائنڈ کر لیا تھا پھر میں نے دو ٹیبل سپون اس میں ہرہ دھنیاں ڈالا اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں پودینہ ڈالا ایک چھوٹی پیاس ڈالی باری کٹی ہوئی پھر میں نے ان تمام انگریڈیمز کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اس ٹائم پہ ہم ایک انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر ہم انڈے میں ڈپ کر کے نہ تلنا چاہیں تو لیکن میں ان کو انڈے میں ڈپ کر کے ہی تلوں گی مجھے اس طرح سے اچھے لگتے ہیں یہ یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے میں نے ان کیٹکیاں بنالی تھی پھر اس کے بعد میں نے ایک ایک ٹکی کو انڈے میں ڈپ کیا اور بہت اچھا سا درمیانی آج کے اوپر فرائے کر لیا تھا یہ ضرور بنائیں اور جو میں نے اچھا میں نے ڈالے ہیں اس میں وہ ہی آپ ڈال کے بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے شامی کپا یہ دیکھیں ایک سائز سے گولڈن ہو گئے تھے پھر میں نے ان کی سائٹ چینج کی اس ٹائم پہ بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور جو بنتے ہوئے دیکھیں یہ اور خوشبو بھی ساتھی آتی ہے اس کو تو بھوک لگنے لگ جائے گی اس ٹائم پر بہت ہی اچھے بنائیں یہ دیکھیں جسی ان کا زبردست سا کلر آیا تھا گولڈن میں نے ان کو نکال لیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنائیں یہ ضرور بنائیں اور کھائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ کیچپ کے ساتھ بھی بہت اچھے لگیں گے اور یہ گائیتے کے ساتھ بھی بہت اچھے لگیں گے اور یہ بہت اچھے لگیں گے